یعنی چوزی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوکنگ فارم جمع کرنی کی ڈیٹ بارہ ہوگی لیکن ہم اس کا بروشل ریٹ لیسٹ اور سارا کوئی دس اکتوبر کو کاریں گے دس اکتوبر کو ساڑے دس بجے سو بار کو اتمام ہمارے لیے سٹیٹ برادری آتا ریٹ لیسٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو پریپریشن کے لیے ٹائم چاہیے وہ فارم لیں گے اپنے فل اپ کرائیں گے آئی ڈی کارٹ کی کپیاں فارم کو فرنٹ بیک پر کرنا اور اس کی کیش پیمنٹ اس کا پی آرڈر وہ بنانا تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا جو ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں یعنی دو دن پہلے ان کو ساری ریٹ لیسٹ مل جائے گی یہ چیز کلیر ہو گئی یہ بالکل جی یہ مل جائے گی اور پھر گیارہ کی شام کو ہم فیسر ٹاؤن میں اس کی لانچنگ کا جو ہمارا پروگرام ہے فیسر ٹاؤن پلاکسی میں شام پانچ بجے اسی پروگرام کے دابت جاری رہے گا کیونکہ ہمارے پاس پلوٹ جو ہے انیونٹری جو ہے وہ بڑی لیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے وہ پہلے ہی دینا ہے تو انشاءاللہ جہ زیل زیادہ دو یا تین دن کے لیے اپنے ہوگی اس سے زیادہ نہیں جائے ٹھیک ہے چلے سے آپ کے رہے دس اکتوبر کو ریٹ لیسٹ مل جائے گی اور گیارہ تاریخ کا جو لانچنگ کا پروگرام ہے اس شام پانچ بجے فیسر ٹاؤن کی گھٹ گراؤن میں اور ڈان ہے اسی طرح اور ڈان ہے اور صرف ایر جسٹریشن فارم نہیں ملیں گے ریٹ لسٹ بھی ملے گی تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنے پی آرڈر اور کیش لے کر آجیں اور تاکہ اسی دن ہم جمع کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ بارہ سے فارمل لوگوں کے رسید انشاء کر دیں ٹھیک ہے چوچھے بھی کلی ہوگا اچھے ایک چیز چوچھے صاحب اور بھی کلیر کریں آپ جیسے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس پنڈی اسلام آباد یا پاکستان میں میں دیکھتا ہوں اس کے اندر اگر پراؤڈ کی قیمت تیس لاکھ ہوتی ہے تو دس بارہ لاکھ ڈیولپنٹ چارجز ہوتے ہیں ہمارا تو یہ حصول نہیں رہا ہے اس پروجیکٹ میں آپ کیا کرنے جانے ذرا ہماری بیورک کو در بتائیں اس پروجیکٹ میں بھی ہم اپنی ماشاء اللہ ایک ہسٹی رپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ ساڑھ چار سال کا شروع ہے ففٹی فور منت اور اس میں جو کاسٹ ہم نے لاک کرتی ہے ہماری وہی فائنل کاسٹ ہوتی ہے ہم کوئی اس میں ڈیولپنٹ چارجز نہیں لیتے گیس بگلی روڈ انفرسٹرکچر سکیورٹی کے نام پہ تو یہ جو کاسٹ ہم لے کر آ رہے ہیں یہ تو تیس لاکھ سے بہت ہی کم ہے اور یہ انکلوڈنگ ڈیولپنٹ چارجز ہے اور اس گرانٹی کے ساتھ کہ کسی بھی سرکمسٹرانس میں کوئی کاسٹ ہا پلوٹ میں اسکریشن کے نام پہ کسی اور چیز کے مگیای کے نام پہ چیزیں منگی ہونے کے نام پہ کسی قسم کا کبھی بھی کوئی اضافہ نہیں دیا جائے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا پلوٹ ہے وہ اٹھائیس لاکھ سے اس کا ریڈ بھی کم ہوگا ٹوٹل کارس اس کی ڈاؤن پیرمنٹ چھے لاکھ سے کم ہوگی اور اس کے اندر یہ ڈیولپنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں سو فیسے ڈیولپنٹ چارجز انکلوڈ ہوں گے لیکن جو ایسا اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا دس اکتوبت تو صبح ساڑھے دس وجہ آپ کے پاس ریٹ لسٹ ہوگی تو ایگزیکٹ ہوگی اس میں سارا میٹھر نئی ریجسٹریشن آری سی کے آپ نہیں کر رہے ہیں منڈے سے نہیں کریں گے اچھا چھوڑی سے آخر میں ایک دو چیزیں میں ذرا کلیئر کرنا چھوڑی سے آپ آپ نے پہلے بھی فائف سٹار پروجیکٹ بنائے جیسے فیصلیل اور اس میں بڑے بڑے ناگینے آرچ اور جیولز اور علی مسجد اور بہت سی چیزیں آپ نے بنائی ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے ممبر کو تھوڑا کچھ بتائیں کہ یہ فائف سٹار کا آپ نام بھی لیتے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائف سٹار پروجیکٹ ہوگا کچھ اس میں کچھ ہونے جا رہا ہے جوید مسجد صاحب آپ دیکھیں لوگوں کو ہماری ہسٹری کا پتہ ہے ہم اس فیلڈ میں کوئی نئے نہیں ہے تین ڈیکٹ ہو گئے ہیں تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمیں اس ریسٹریٹ کے بزنس میں اور یہ ہم کوئی پہلا پروجیکٹ نہ اسے نہیں کہا دے آپ کے پاس پاکستان کی سب سے زیادہ ٹیکنیکل ٹیم ایکسپرٹ ٹیم جن کو اس طرح کے پروجیکٹ ہینڈل کرنے آتے ہیں وہ آپ کے پاس انفرسٹرکچر موجود ہے آپ کے پاس مشینری موجود ہے آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے آپ نے ماضی میں چودہ شہکار پروجیکٹ بنا کر لوگوں کے حوالے کی ہیں جس میں چالیس چالیس ہزار کنال کا بھی پروجیکٹ ہے جس میں ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو اسلام آباد کے سینٹر میں ہیں ایف لیون کے ساتھ اور ایف ٹین کے ساتھ اسلام آباد میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اسلام آباد میں بھی آپ کے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں جو ایف ٹین کے ساتھ ہوں جو ایف لیون کے ساتھ ہوں جو ڈیویلپ کر کے دیئے ہوں آپ نے اور لوگ اس میں ایسے ہسی خوشی رہ رہے ہوں کہ پاکستان کا سب سے مہنگا پلوٹ جو ہے وہ پلوٹ ہے جس کو اللہ کی مہربانی سے میں نے ڈیویلپ کر کے دیا اور سب سے کم قیمت پہ دیا اسی طرح باقی پروجیکٹوں پہ بھی تھوڑی سی قیمت کے اوپر ہم پلوٹ دیکھتے ہیں اور پھر اتنی اچھی میاری ڈیویلمنٹ کرتے ہیں ٹائم ڈیویوری دیتے ہیں دونوں کے اعتماد کا خیال رکھتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں ہماری بیک بون جو ہے وہ ہمارا انویسٹر ہے ہمارا میمبر ہے ہمارا الارٹی ہے ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی ویل فیر کے اوپر ہوتا ہے تو صاف دار ہے یہ میگا پروجیکٹ ہے اس کا جو انفرسٹرکچر ڈیزائن ہوگا یا اس کی جو ایگزیکیوشن ہوگی یا اس میں جو ایلیمنٹ ہوں گے ہارڈ لینڈسکیپنگ ہوگی سافٹ لینڈسکیپنگ ہوگی یا اس کی جیوٹیفکیشن کے ایلیمنٹ ہوگے ایون کے گیٹ سے لے کر آپ کا آفس تک ہوگا تو یہ ایک ایک نگینہ اس میں لگائیں گے اور یہ آپ کو پتا ہے یہ تو میرا خیال سوال بنتا نہیں ہے کہ ہم سے آپ پوچھیں کہ یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس بزنس میں نئے ہوئی یا انہوں نے پہلے کہ ان کی پاس کی ہسٹری نہ ہو صحیح کہہ رہے ہیں آپ چوزی صاحب آپ کی معاشرہ تیس سال کی ایک اچھی ہسٹری ہے اور اس کے بہت بڑے بڑے شاکار آپ نے بنائے لیکن چوزی صاحب آپ جب آپ اپنے ممبر کو اپنے چانے والے کو پہلی دفعہ لے کے جائیں گے تو کیا کیا ایف دیتا ہے آپ اس دن کریں گے ذرا یہ بھی بتا دیں جو ایسا فیصل ٹاؤن ایک برینڈ کا نام ہے چیک ہے دو کہ فیصل ٹاؤن کے اوپر اتبار کرتے ہیں صحیح اور اب تو ہم اس کی ایک ٹیگ لائنگ بھی بنا رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن رہنے کی